سرولیٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سرولیٹس کی بیسکس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سرولیٹ کی لائف سائیکل اور لائف سائیکل میں اب ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ ڈو پوست کے اوپر ہے کہ کس طرح سے آپ کی ریکویسٹ اگر پوست میتھڈ کے ذریعے کال ہو رہی ہے یا پوست میتھڈ کے ذریعے آ رہی ہے تو اس کو آپ نے کیسے کیٹر کرنا ہے ڈو پوست میتھڈ جو ہے ہینڈلز ریکویسٹ اینہ سرولیٹ تو جنرلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ ڈو پوست کے ذریعے کسی بھی ریکویسٹ کو ہینڈل کرتے ہیں آپ اپنے ویب پیج میں بقاعدہ ایک اس میتھڈ کو ایکسپلیسٹلی منچن کرنا ہوگا آپ کو اگر آپ فور انسنس آپ فارم پہ کوئی فارم لگا رہے ہیں اسٹیمل پیج پہ اور اس میں آپ انفرمیشن ہینڈل کر رہے ہیں اس فارم کے اندر اور آپ کسی بٹن کے سبمیشن پہ وہ فارم سبمیٹ کر رہے ہیں تو فارم کے اندر آپ کو method is equal to پوست explicitly لکھنا ہوگا تب ہی آپ بیسیکلی پوست ریکویسٹ جنریٹ کر رہے ہوں گے ایک بیسیک ڈیفرنس جو ہے پوست اور گیٹ میں وہ یہ ہے کہ گیٹ میں جب بھی آپ کوئی انفرمیشن فارم کی بھیجتے ہیں وہ ساری کی ساری انفرمیشن جو ہے یو آرل کے ساتھ ایمبیڈ ہو جاتی ہے جبکہ پوست میں وہ ساری کی ساری http کے ساتھ آپ کی request کے ساتھ جو ہے وہ ایمبیڈ ہوتی ہے یعنی وہ آپ کی یو آرل میں ڈسپلی نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ایک بیسیک فرق ہے تو جب بھی آپ sensitive information for instance username password وغیرہ بھیج رہے ہیں سرور پہ تو انہیں کبھی آپ پوست انہیں کبھی آپ گیٹ کے ذریعے نہ بھیجیں کیونکہ ادروائز وہ ساری کی ساری انفرمیشن یو آرل میں ڈسپلی ہو رہی ہوگی تو اسے آپ پوست کے ذریعے آپ بھیجیں تو یہاں پر the do post method handle request in a servlet تو do post method جو ہے یہ بسیکلی یہ بھی servlet کی request کو handle کرنے کے لیے use ہوتے ہیں which is sent by a client obviously request جو ہے وہ ہمیں client سے ہی آرہی ہوتی ہے using the http post method اور اس میں explicitly جو client ہے وہ mention کر رہا ہے method type post for example if a client is entering registration registration data in a html form the data can be sent using the post method اگر registration form submit ہو رہا ہے تو registration form میں ہو سکتا ہے بہت ساری private information یا sensitive information ہو سکتی ہے تو ہم اسے post method کے ذریعے submit کریں تاکہ ہمارے url میں browser کے اندر وہ ساری information mention نہ ہو وہ url کسی کو بھی visible ہو سکتا ہے اور اس میں اگر information embedded ہے تو وہ ساری information کسی سے بھی share ہو سکتی لیکن جب ہم post کے ذریعے کرتے ہیں تو information url کے ساتھ embed نہیں ہوتی ہوتی unlike the get method the post request sent the data as a part of http request body تو get میں url کے ساتھ یہ information embed ہوتی جبکہ post میں یہ http request body کے طور پر pass on ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ information http object کے اندر ہی save رہتی as a result the data sent does not appear as part of url جیسے ہم پہلے share کر چکے کہ زیادہ secure way ہے information کو server پہ بھیجنے کے لئے تو ہم previously بات کر رہے تھے کہ get method کو تب ہم use کرتے جنرلی جب ہم static information کو use کر رہے ہوں تو static information سے مراد یہ کہ ایسی information کہ اگر url میں آپ دکھارا بھی چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ sensitive information یعنی dynamic information جو کسی ایک user سے related ہے کسی ایک product سے related ہے اس کو آپ بھیج رہے ہیں تو جنرلی سرور پر پر آپ post request کے ذریعے بھیجیں تاکہ وہ کسی دوسرے شخص کو visible نہ ہو تو handle request جب ہم اپنی servlet class بناتے اور اسے ہم extend کرتے http servlet کے ساتھ http servlet possess do post method اور اس کی اپنی basic implementation جو بھی اس نے وہاں رکھی ہوئی ہے جب ہم extend کر لیتے تو ہمیں do post inheritance کے ذریعے وہ definition available ہوتی لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی do post کی implementation آئے اور ہم اس میں اپنی مرضی کا response generate کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس method کو override کرنا with new implementation تو ہم یہاں پر according to our need جو بھی response ہے اس کے لحاظ سے do post کو دوبارہ سے re implement کر سکتے in the do post method we can process the request and send the response back to the client تو basically do post میں بھی ہمیں اسی طرح سے request کا object بھی receive ہوتا ہے response کا object بھی receive ہوتا ہے request کے object میں وہ تمام information ہوتی ہے جو client کی site سے آرہی ہے like client نے method type کیا لکھی تھی request میں get سے آنا چاہا رہا تھا یا اسی طرح سے جب ہم response generate کر رہے ہیں تو response کے object میں ہم وہ تمام information دیں گے جو client کے browser پہ دکھانا چاہ رہے ہیں جو client نے request میں چیز مانگی تھی ہم response میں وہ تمام چیزیں اسے واپس دے رہے ہیں اور response object جو ہے client کے browser میں receive ہو کے format ہو کے اسے ایک بقاعدہ presentable form میں نظر آنا شروع ہے